ٹھیک ہے؟ اسلام علیکم مہم کیسے ہیں آپ؟ آج اس وقت ہم نانکانہ ٹوریزم کے کانسلس پر موجود ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہاں فراہاش بھی جو کہ ایک جرنالسٹ ہے تو آج ان کی رائے جانتے ہیں کہ ہم ایس ڈی جیز کے اوپر جو ایشیوز ہے یا ایس ڈی جیز کے جو گول ہے ان کو کیسے ایسیف کر سکتے ہیں؟ تو مہم سب سے پہلے تو ایک توڑا سا بریف سے انٹرودیکشن دے دی جی میں جرنالسٹ ہوں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہوں میڈیا ریسرچر ہوں اور ٹوریزم پر بہت عرصے سے پاکستان میں کام کر رہی ہوں سکھ ٹوریزم پر میں نے بہت آرٹیکلز لیکھے ہیں اور جتنے بھی ڈیلیگیشنز مطلوقہ وقت ملاک بورڈ کے ساتھ اور محکمہ و کاف کے ساتھ جتنے بھی آتے ہیں کہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہے اور اس پر مجھے ایک دفعہ انڈیا سے ایوارڈ بھی ملا تھا چندی گھر سے سکھ اور مسلمان دوستی کے نام پر تو اس پر میں نے وہ سکھوں کی ایک ریلیجیس بک تھی اس کو سیف کیا تھا اور ان کو گفت کیا تھا اور اس کا مجھے انہوں نے ایوارڈ دیا بہت عزت دی چندی گھر میں اور اس کے بعد سے جب سے اب تک لے کر میں اس کو کافے پرموٹ کرتی ہوں کہ ہمیں کیونکہ دیکھیں ہمارا مذہبی کونسیپٹ ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کے گھر رحمت آ رہی ہے جب آپ اپنے گھر میں مہمانوں کو بلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ پہلے آپ اپنا گھر ساف کرتے ہیں آپ ان کے کھانے بینے کا بندوبست کرتے ہیں آپ ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرتے ہیں آپ ان کے لیے ٹرائولنگ کا بندوبست کرتے ہیں تو ہم بھی جب اپنے گھر مہمان بلانے کا سوچ رہے ہیں تو ہمیں اس کو اپنے گھر کو ساف کرنا پڑے گا ہمیں ان کے تمام جو سہولیات کی چیزیں ان کو مدے نظر رکھنے پڑیں گی اور جو ایسی ڈیز ہیں سسٹینبل ڈیولپمنٹ گول جس کا پاکستان نے آہ مہایدہ کیا ہے یہ بہت زبردست ہیں اس کے سترہ گولز ہیں اس میں جو ہے ٹوریزم بھی ایک ہے ایڈوکیشن بھی ہے ہیلک بھی ہے یعنی ایوری کائنڈ آف ٹائپ کے تو جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ان کو سلیوٹ کے وہ یہ کام کر رہے ہیں لیکن جو مجھے ایسی جنرلیسٹ تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ادھاروں کے درمیان میں کارڈینیشن اور نیٹ ورکنگ کی کمی ہے تو میں موس کو کیسے امپروف کیا جائے اس کو امپروفمنٹ یہ ہے یہ کانفرنس بھی ایک اچھا آہ گول ثابت ہوئی ہے لیکن نیٹ ورکنگ کو بڑھانے کے لیے جو پرائیوٹ ادھارے ہیں آپ یہ نہ بیٹ کیجئے کہ حکومت ہی سب کام کرے گی جو پرائیوٹ سطح کے لوگ ہیں وہ ایسی نیٹ ورکنگ دیولپ کر سکتے ہیں جو ہوتیلز کے درمیان گداروں کے درمیان حکومت کے درمیان ایک پورا ایک لائزون بنا ہو پھر آپ اپنے گھر میں مہمانوں کو بلائیں اور بہترین ٹوریزم ان کو پروائید کریں اور میں اس ٹوریزم کے جو کانفرنس ہو رہے تو آپ کیا سمجھتی ہے کیا اس سے ہمارے جو ٹوریزم ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل صدا پر امپروف ہو جائے گا جی ہوگا کیوں نہیں ہوگا اور دیکھیں اس میں میڈیا کا رول بہت اہم ہے میڈیا کو اپنا رول اب یہ جو پاکستان کے خلاف آپ نے صرف یہ خبر نے دینی ہے کہ یہ تباہ ہو گیا برا حال ہو گیا ایسے یہ چیز ہو گئی پاکستان میں ایسے سائلنٹ سولجرز ہیں جو بہت کام کر رہے ہیں جو پرائیوٹ آرگنیزیشن سے ان کو کیسے ہائیلائٹ کیا جائے ان کو ہائیلائٹ ہے کہ میڈیا ان کو ہائیلائٹ کرے ان کے کاموں کو بڑھائے بتائے میں آپ پر ایک میڈیا پرسن ہے تو آپ نے کہے کتنے سائلنٹ سولجرز کو ہائیلائٹ کیا میں نے سائلنٹ سولجرز کو ہائیلائٹ کیا ہے اور ٹوریزم کے یہ اسی حوالے سے دیکھیں جو راستہ یہ کرتار پھلکا یہ ایک دن میں نہیں بن گیا اس میں بہت سارے صحافیوں کی وہ رپورٹس ہیں جو ہم نے ہمارے کلیگ ہوتے تھے امتیاز راشد صاحب ابھی ان کی ریسنڈی ریسنڈی ریس ہوئی ہے جب سکھوں کے ڈیالیگیشنز آتے تھے وہ میں اور ہمارے بہت سارے کلیگ ہم اس کو لازمی پرموٹ کرتے تھے اسی طرح جو اب آپ ذاتی طور پر بھی مجھے آج کانفرنس میں بتا چلا کہ نمکانہ صاحب میں بہت سارے لوگ ہیں جو پرائیوٹ سطح پر کام کر رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے ان کے ساتھ ایک کلیبوریشن کرے ایک کمیٹی ڈیویلپ کرے ایک نیٹ ورکنگ بناے پر اس وقت تو حکومت خود اپنے مسئلے مسائل میں پسید رہے ہیں لیکن یہ حکومت کر رہی ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں انہوں نے کرتار پور میں ایک اچھا سٹیپ لیا ہے جیسے ہمارے لیے ہم عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں تو اتنا ریونیو ان کو دے کر آتے ہیں تو اسے برادری کا بھی مکہ مدینہ یہاں بہت ہے تو ہمارے ہاں بھی بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے حکومت اور ادارے مل بیٹھ ہیں اور ایک نیٹ ورکنگ بار بار میں کہہ رہی ہوں جس چیز کی کمی ہے اداروں کے درمیان میں کلیبوریشن اور نیٹ ورکنگ کی کمی ہے اس کو دور کر لیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی بہت بہتر حالات ہو جائیں گے جی میرے دوستو ان کا جو مین جو فوکس تھا جو مین آئیڈیا جو انہوں نے پریزن کرنے کی کوشش تھا اور جو مین ان کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ اور ان کے جو اتحادی ہے یا جو گورنمنٹ ان لوکل پرسن کے درمیان جو کمیونکیشن گیپ ہے یا جو نیٹ ورکنگ گیپ ہے تو اس کو انکریز کیا جائے اس کو امپروف کیا جائے تاکہ یہ جتنے بھی ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں یہ وقت کے اوپر ہو سکے شکریہ میں بہت زیادہ شکریہ آپ کا